ہائے ویورز ہمارا آج کا ٹاپک ہے اپک سیمیلی جیسے ہم ہومیرک سیمیلی بھی کہتے ہیں ہومیرک لفظ ہومر سے نکلا ہے جو گریک پوئٹ تھے اور انہوں نے اپنی اپک ایلیڈ اینڈ اوڈیسی میں اس سیمیلی کا یوز کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا نام ہومیرک سیمیلی پڑھ گیا سیمیلی میں تو جسٹ ایک لائن میں کمپیرز جو چاہتا ہے نا جیسے وہ شیر کے جیسا ہے لیکن اپک سیمیلی دو تین چار لائن سے لے گئے بہت ساری لائن پہ ہوتے ہیں اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اس کو ایکسٹینڈڈ سیمیلی بھی کہا جاتا ہے اس میں سٹرینج تنگز کو جو ہے فیملیر تنگ سے کمپیرز جو کیا جاتا ہے اپک سیمیلی is used to intensify the heric stature of the subject and to use or serve as a decoration and enhance an image impact ان اپک سیمیلی we use lengthy comparison between two highly complex objects ایلیڈ اور اوڈیزی جس را آپ کو بتا چکے ہمار کے میں اپک سیمیلی use ہوئی ہے ویرجل کی انیڈ میں use ہوئی ہے جو ویرجل نے لیٹن لینگویج میں لکی تھی جان ملٹن نے اپنی paradise lost میں اس کی بہت خوبصورت انداز میں اس کو اپنی ورسز میں استعمال کیا ہے اب فالل انجلز کو کمپیر کرتے ہیں لیوز اور لوکسٹر سے اس کی کیا ریزن ہے because they are huge number largest size اور دونوں کا result destruction ہے ہومنکائنڈ کے لیے paradise lost میں ہی جان ملٹن نے سیٹن کی سوارڈ کو مون سے کمپیرزن کیا ہے اسے آپ کو دیکھ لیجئے سیٹن کے فیس کو سن سے کیوں کیا ہے اس کو ہم بتا دیتے ہیں کہ سن اکلپس is not good example in throughout the world اور بعض ممالک میں تو سن اکلپس یعنی کی سورج گرن کو بادشاہ کے تخت سے اترنے کی طرف اشارہ سمجھا جاتا ہے سیٹن ورسز لیوی دن یہ پیراڈائس لاسٹ میں ہے کیونکہ ملٹن نے بہت ہر huge in size بہت ہر tricky اور بہت ہر destructive اور ہومنکائنڈ اور ہومن بیئنگز اس کی خوبصورت اور آسان اگزمپل ڈیفینیشن دے گلیں اپکسی ملے گی کہ strange thing کو ordinary thing کے ساتھ اور unfamiliar کو familiar کے ساتھ comparison کرنے کو ہومرک سیملی کہا جاتا ہے اب یہاں اگزمپل دے گی ہے elite by homer the elite for instance the elite for instance contains many such similies comparing fighting warrior to lions attacking wild boars اور they prey اب ان similies کو کیوں use کیا گیا ہے اس کو اگلی لین میں بتایا گیا ہے these similies serve to take the reader away from the battlefield for a brief while into the world of pre-war peace and plenty کہ poet جو ہے epic similie کا use جہاں اس لئے کر رہا ہے یہ ایک opinion ہے کہ ایک لمحے کے لئے reader کو جنگ و جدل سے نکال کے pre-war اور یہ آوار سے پہلے کا peace کے ایرے میں لے جائے تاکہ کچھ دیر اس کا mind سکون کر سکے اور often they occur at a moment of high action or emotion especially during a battle وہاں بھی اس کا use کیا جاتا ہے epic similie کا اب یہ دیکھیں اب ایپک اور ہوباری کیا پہلہ ح بھی book اب بتا پیلی کو امپیکٹ ڈیفرنٹ کرتا ہے ایپک اور ہمرک سیمیلی کو اب ایلیٹ کی ایک ایک ایگزمپل آپ دیکھیں اس میں ہیمیوسس اور پاپولر کو اس نے ایپک سیمیلی کی ذریعی کمپیئر کیا ہے ہمر نے اس کی وجوہات کیا تھیں کیوں کیا ہے بوتھ ہر فالنگ اینڈ ڈائنگ بوتھ لائیوز واس کٹ شاٹ بائی وائلنس بوتھ ٹرنڈ انٹو اسٹرومنٹس آف آر ویورز جہاں تک ہمارا لیکچر ختم ہوا باقی فگرز آف سپیچ اور پورٹک فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں وہاں کلک کر کے آپ وہ ویڈیو سن سکتے ہیں شیخس پیئر کے امپورٹنٹ پلیس بھی ہم لیکچرز بنا چکے ہیں ان ویڈیوز کے لنکس بھی ڈسکرپشن میں موجود ہیں ان کو کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں اگر پسند آئے چینل تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے کمنٹ کیجئے اللہ حافظ